اسلام علیکم فرنڈز اپنے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کے ریفرنس سے آپ تک یہ انتہائی افسوسناک اور غمناک خبر پہنچا رہا ہوں کہ برے شغیر کے لیجنڈ فنکار بھارتی فلم انڈسٹری کے بادشاہ یوسف خان المعروف دلیب کمار آج اٹھانوے برس کی عمر میں طویل علالت کے بعد صبح ساڑھے ساتھ بجے انتقال کر گئے ان کے انتقال سے برے شغیر کی فلمی تاریخ کا سنہری باب اپنے اختتام کو پہنچ گیا دلیب کمار نے اپنے فلمی کیریئر میں شاندار اور بے مثال کامیابیوں کی ایک ایسی داستان اپنے پیچھے چھوڑی ہے جو صدیوں تک دہرائی جاتی رہے گی ان کی تقریباً تمام ہی فلمیں ان کی زبردست اداکاری سے سجی یادگار کہلاتی رہیں گی دلیب کمار 11 دسمبر 1922 کو پشاور کے قصہ خانی بازار میں پیدا ہوئے اور 7 جلائی 2021 کو ممبئی میں انتقال کر گئے دلیب کمار ایک اہد ایک تاریخ کا نام ہے انہیں بھارتی فلم انڈسٹری کا ستون کہا جاتا تھا وہ ہمیشہ منتخب فلموں میں کام کرتے رہے اور ایک طویل کیریئر کے دوران انہوں نے محض 62 فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ان کی شاندار کردار نگاری پر انہیں آٹھ مرتبہ فلم فیر ایوارڈ سے نوازا گیا جبکہ دادا صاحب فالکے ایوارڈ پدم شریع ایوارڈ سمیت بھارت کے تمام بڑے ایوارڈ انہوں نے حاصل کیے جن میں لائف اچیومنٹ ایوارڈ بھی شامل ہے دلیب کمار کی پہلی فلم جوار بھاٹا تھی جو 1944 میں ریلیز ہوئی اور ان کی آخری فلم قلعہ تھی جو 1998 میں نمائش کے لیے پیش کی گئی جس کے بعد دلیب کمار اپنی علالت کی وجہ سے فلموں میں کام جاری نہ رکھ سکے دلیب کمار کی جوانی اور عروج کے دور میں ان کے ساتھ کام نکوشل، وجنتی مالا، وحیدہ رحمان، مدوبالا کے نام جوڑے گئے مگر انہوں نے سائرہ بانوں کو اپنا جیون ساتھی بنایا اور زندگی بھر آخری سانس تک وہ سائرہ بانوں کا ساتھ نبھا کر گئے دلیب کمار ایک نام نہیں، ایک شخصیت اور ایسا کردار ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں گے انہیں آج شام پانچ بجے سینٹا کروز جو ہو قبرستان میں سپردخواہ کیا جائے گا آئیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے گلتیوں کو تائیوں کو معاف فرما کر انہیں جنت میں عالی و عرفہ مقام پر فائز کرے آمین سم آمین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ